پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے ایک سیاب ترین دن وہ تھا جب سری لنکا کی ٹیم پر پاکستان میں حملہ ہوا تھا دوسرا سیاب ترین دن ستارہ سپتمبر دو ہزار اکیس ہے جنہی کے جب نیوزی لنکا کی ٹیم پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہے سیکیورٹی کی بنا پر یہ بتاتے چلیں پاکستان کو اس کی پیچھے اتنی کاوش کرنی پڑی کہ اپنے میدان جو ہے وہ پھر سے آباد ہو سکے اور یہاں پر بنگلہ دیش کی ٹیم بھی وزٹ کر چکی ہے زبابے کی ٹیم بھی وزٹ کر چکی ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی آ چکی ہے سعود فریقہ کی ٹیم بھی آ چکی ہے لیکن کیویز کو یہاں پر کیا مسئلہ تھا یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور یار یہ لوگ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں اوہ میں کہتا ہوں اتنی سیکیورٹی اگر پوری نیوزیلینڈ میں ہم لوگ لے گے نا تو نیوزیلینڈ ہم لوگوں نے فضا کر لینا ہے ان لوگوں نے خواب کے اندر بھی کبھی اتنی سیکیورٹی نہیں دیکھی ہو نہیں اوری اٹیٹیوڈ دیکھو ان لوگوں کا کہ پاکستان محفوظ نہیں ہے وہ بندہ لا جتی لوگے پورا سوک رہے ہیں انہوں محفوظ ملک نہیں ہے ایتھے چھے دن تو اسی جھک مار دے رہے ہیں اتنے عرصے بعد جب پاکستان کے اندر کرکٹ بحال ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی تو پاکستان کے ملک دشمن اناثر جو ہیں ان کو یہ بات حضم نہ ہوئی انہوں نے کہا کہ ان کے میدان جو ہے وہ ویران ہی رہنے چاہیے علمی محاج کے اوپر پاکستان کے خلاف ساج چینج ہوا وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں خیر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا نیوزیلنڈ پاکستان کا ویزٹ کرنا تا اس سے پہلے ان کا سیکیورٹی وفت یہاں پر آیا انہوں نے یہاں پر جا وہ سارا دیکھا ان لوگوں نے بھی یہاں پر ویزٹ کیا اور انہوں نے جا وہ جا کے آکے کی ریپورٹ دی اس کے بعد جو ہے وہ نیوزیلنڈ کی ٹیم پاکستان میں آجاتی ہے پاکستان میں آنے کے بعد یہاں پر چھے دن پریپکس کرنے کے بعد اور گوپٹر کا بیان آتا ہے کہ ہم یہاں پر انتہائی سے جبکہ کچھ ہی دن بعد چھے دن یہاں پر عشمشوکی لڑانے کے بعد کھانے کھانے کے بعد گھومنے پھننے کے بعد جبکہ یہاں کی عوام پنڈی کی عوام جو ہے وہ سرکنگڑوں کے بند کیے گی تاکہ ان لوگوں کو سیکیورٹی فرام کی جائے اور یہی لوگ ایڈ دینڈ آکے جو ہے کہتے ہیں ہم یہاں پر محفوظ نہیں ہیں جس دن میچ ہونا یہاں تو یہ ہونا آپ لوگ پاکستان میں آتے ہی نا اگر آپ لوگ پاکستان میں آ گئے ہو تو آپ کو کسی ملک کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا خیر ہوا یہ کہ نیو زیلینڈ کی ٹیم میں جس دن میچ تھا یہ تو بالکل اسی طرح ساب ہوا کہ شادی والی راجو وہ دولن گزینہ وہ گھر سے باگ جاتی ہے بالکل اسی طرح ساب ہوا کہ یہ کہ جس دن میچ تھا اس دن آکے جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو پاکستان میں سیکیورٹی ایشیوز ہیں جبکہ چھے دن یہاں پر یہ جھک مارتے رہے ہیں کیا کرتے رہے ہیں یہاں پر تب آپ لوگ کو سیکیورٹی ایشیوز نظر نہیں آئے تو ایک دن پہلے ہی جو ہے بلکہ ایک دن پہلے بھی آپ لوگ بتاتے ہیں تو پھر بھی جو جس دن میچ تھا میں ٹاس ہونے والا ہے اس دن آکے بتا رہے ہیں کہ لو جی یہاں پر ہمیں سیکیورٹی ایشیوز ہیں کیا سکیوٹی ایشوز ہیں ہم لوگ بھی تو یہاں پر رہ رہے ہیں اور یعنی کیا سکیوٹی ایشوز کی بات کرتے ہو پاکستان کی افواج جو ہے وہ دسویں نمبر پر رینگ کرتی ہے اجنسی ہماری آئی ہے سائی جو ہے وہ وان او دا بیس اجنسیز تو کس بارے میں جو ہے یہ لیم اسکیوزیز اگر کوئی آپ اور اسکیوزیز دیتے تو وہ تو سمجھ میں بھی آ سکتا تھا لیکن اس طرح کا لیم اسکیوزیز دینا یہ تو سمجھ سے بالاتر تھا پتہ چلتا ہے پی س بھی اپروش کرتا ہے مران خان کو وہ جو نیوزیلینڈ کی جو ہے پرائم نیسٹر کو جو وہ کال کرتا ہے ان کو یقین دھانی کرواتا ہے کہ ہمارا ملک جو سیو ہے شوٹی کی بنا پر ایشورنس کی بنا کے اوپر کہ یار آپ کی ٹیم کو کچھ بھی ہوا تو ہم ریسپونسیبل ہیں لیکن وہ جو وہ نہیں مانتی اور انہوں نے کہا ہم لوگ جو اپنی ٹیم واپس ہی لے کے جانا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اس وجہ سے جو وہ پوشمن کیا جا رہا ہے کہ کچھ نیوزیلینڈ کے پلیئر کو جو ہے وہ کووڈ ہو گیا لیکن بعد میں یہ خبر آئی کہ یہ بلکل جوٹی خبر تھی اور ہم لوگ نیوزیلینڈ کو اتنا سپورٹ کر کر تھکے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف میش تھا اور ہم لوگ رو رو تھک گیا نیوزیلینڈ کو جیتنا چاہیے تھا نیوزیلینڈ کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیں یہاں پر آپ لوگو یہ بھی بتاتا چاہوں اب تو ان لوگوں کو لگ رہے کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے جب افغانستان سے نی ان کو اپنے فواج وہاں سے نکال نہیں دی تو پھر پاکستان کے اندر آگے ان لوگوں کو پاکستان کو بلکل سیو لگا پھر کوئی شو نہیں ہے جب اپنی فواج نا نکال نہیں ہو تو پاکستان انتہائی سیو ترین ملک ہے یہاں پہ ان کے پلیئرز آجیں تو ان کو جو رنڈیر ہونا ان لوگوں کا سراد ہو جاتا ہے یہاں یہ لوگوں کا میں بتائیں گے کہ پاکستان محفوظ ملک ہے یا نہیں جن کی اپنی چودہ پندرہ بندوں کی عبادی ہے لہور جو ہے وہ پورا نیوزیلینڈ سے ب بتاتا ہوں یار جتھ میzoد pod بوجہ بیڈینلوں کو دی ہوئی ہے نہ اتنی میzo ڈابی نیوزیلینڈ کے اندر نہیں نہیں ہے ان لوگوں کے اپنی اور بات کرتے ہیں یہ کووویٹ کی کووویڈ چوتھے مولے کے اندر جا کے ان لوگوں کا ملک ہے وہاں بر کوئی چودہ بھی نہیں جاتا اور ان لوگوں کو جا وہ بلیم کرنے لگوے پاکستان میں یہ جو دو اس اکاتے بھی آپ لوگ کے دوست نہیں ہو سکتے یہ بات لکھ لو نیوزیلینڈ کے اندر حملہ ہوتا ہے مسجد کے اندر تو بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ دس منٹ کے مسافت کے اوپر ہوتی ہے اس سے دور ہوتی ہے لیکن پھر بھی دیکھو ہماری ایشین ٹیم جو وہ اتنی سٹرونگ ہوتی ہیں انہوں نے پھر بھی جا کے وہاں پر میچ کھلا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں پوسٹ مونڈ ہو گیا آپ کے ملک کے اندر حملہ ہو گیا سکیوٹی تھریڈ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے تو اس کی بنا کے اوپر آپ باہر نکلو آپ کو کہ میں تجھے مار دوں گا تو اس کا کیا مدب آپ گھر کے اندر پیٹھ جائیں گے یہ جو ہے وہ کوئی ایسی ہے آپ جسٹیفکیشن دیتے کہ جس کو ہم لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہاں یار یہ ان کی جو یہ جسٹیفکیشن بنتی ہے لیکن بغیر کسی وجہ کہ آپ نے پاکستان کو ڈیسرسپیکٹ کیا ہماری جنسیز کو ڈیسرسپیکٹ کیا اور بلکہ آپ نے ایک سوالیہ نشان جو وہ اٹھا دیا اور پاکستان کے میدان جو ہے وہ دوبارہ سے ایک عباد ہو رہے تھے آپ نے ان لوگوں کے اوپر کوسٹن مارک جو وہ ڈال دیا اب انگلینڈ کی ٹیم جو پاکستان میں آنا والی ہے اب دیکھو ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اب وہ بھی جو ہو سکتا ہے اس کو بنا لے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ان کو وہاں پہ ایشو ہے ہم لوگ بھی نہیں وہاں پہ جانا چاہتے ہیں انٹرنیشنل طور پر جو پلیئر سے ان لوگوں نے جو کمنٹیٹر سے یہاں پہ آئے پی ایسل کا میچیز جہاں پر ہوئے سیفلی میچیز ہوئے کوئی ایشو نہیں آیا لیکن یار ان لوگوں کو جو رونا تھا اور ان لوگوں نے جو رنڈی رونا اپنا سٹارٹ ان لوگوں کو اصل خطرہ بلا گیا تھا ان لوگوں کو اصل خطرہ یہ تھا ان لوگوں کو پتا تھا کہ یار آسی ولی نے جو ہے نا وہ چھکے چھوڑا دینے ہیں مجھے لگتا تھا کہ یہ خاص دور پر ڈر گئے ہیں بابا رازم سے کیونکہ آپ کو بابا رازم کی جس طرح کی فارم لگی ہوئی ہے نا انس نے تو ان لوگوں کی بیڑھ مچا دنی تھی تو شہین شاہ فریدی کا بھی تو آپ کو پتہ ہی ہے اس نے تو میرے حال سے ہیٹرگی کر لی نہیں تھی خیر ہم لوگ جائے اور پھر بھی امن کا پیغام دیتے ہیں محبت کا پیغام دیتے ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ ہی گئی ہے ہم لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اب تو پاکستان کے امام ہے کہ غزبہ نیوزیلینڈ بھی ہونا چاہیے اس واقعی نے ایک بات تو ثابت کر دی ہے کہ ہم لوگ کتنا یونائٹڈ ہے اور کتنا متاہید ہے اور لیکن پھر بھی کچھ ایسے ملک دشمن اناثر پاکستان کے گینسٹی ہے وہ لگے ہوئے ہیں کہ یار بہت اچھا ہوا یار سے نیوزیلینڈ کی ٹیم چلے گی سبز حلالی پرچم کی جو ہے وہ یہ دیکھو یہ رسپیکٹ ہو رہی ہے یار آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے گینسٹی جو ہے وہ سہر اگلنے لگے ہوئے ہو کچھ تو شرم کرو کچھ تو حیاء کرو اس ملک کا کھاتے اور اسی کے اوپر جو ہے آپ لوگ باتے کرتے ہو بہت یار دکھو تر ٹھیک ہے بہت سے ایسے موقعات ہیں جہاں پر آپ لوگ سیاست کر سکتے ہو لیکن یہ ایک ایسا موقع نہیں تھا جس کے اوپر آپ لوگ سیاست کرنی چاہیے تھی اس پر آپ لوگ ایک یونٹی کا جو ہے وہ میسیج دینا چاہیے گی یار ہم لوگ متحد ہیں اس معاملے کے اندر یہ کوئی ایک تو تھا نہیں آپ کو پتہ ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ کھیل سے محبت کرنے والا ملک ہے ہمارے پلیئرز نے جو وہ اتنا کونٹریبوشن کیا ہم لوگ اس چیز کو کتنا مانتے ہیں کہ ہماری جنسیز ہیں وہ ہمیں تو ان کے اوپر پراؤڈ ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ نے دہشتگردی کے خلاف ساری جو ہے وہ چیز کو دیکھا اور ہم لوگ اس سے نکل کے جو ہے وہ ایک قوم بنتے چلے جا رہے ہیں کچھ لوگ کو یہ چیزیں جو ہے وہ ہماری حضم نہیں اور ہی سو جیسے جو ہے وہ ہمارے خلاف سالشیں کرنے لگے ہیں خیر یہ سالشیں بھی بے نکاب ہوتی رہیں گے پاکستان انشاءاللہ تعالی اوپر کی طرف جاتا رہے گا پاکستان جو ہے وہ خوشحار رہے گا اور یہاں پر دیکھو باہر کے ممالک سے لوگوں نے پاکستان کے حق کے اندر کتنے زیادہ جو ہے وہ محبت کا پیغام دیا ہے کومنٹیٹرز اس طرح کے تھے کچھ انٹرنیشنل پلیئر جیسے تھے سری لنکا کے پلیئر تھے ویسٹ انڈیز کے پلیئر تھے ڈین ان سیمی تھا اور پاکستان کے خود کے پلیئر جنہوں نے ایک محبت بھرا پیغام دیا اور پاکستان سے جو ہے وہ انہوں نے محب الوطنی کا جو پیغام دیا اور ہمیں بھی جو ہے وہ اسی طرح کا پیغام جو آگے پہنچانا چاہیے لیکن ہمارے ساتھ جو ان لوگوں نے غلط کی ہے ہم اس کے خلاف ہمیشہ سے کھڑے ہیں اور ہمیشہ ہم یہ بات جو وہ یاد رکھیں گے یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن یہ باتیں جو وہ ہمیشہ ہم لوگ کبھی نہیں بھولیں گے نیوزیلنگ ریکٹیم کا حادہ بھی بالکل کسی پرانی محبوبہ سے کم نہیں ہے جی ہاں بالول اسی طرح کیوں کہ پاکستان میں پورا ایک افتہ عشق مشوقی لڑانے کے بعد پریکٹیس سیشن کرنے کے بعد ایڈ دین شادی والی دن آکے کہتے ہیں پاپا نہیں مانیں گے اب اگر ان کے پاپا انڈیا ہے تو انڈیا کا پاپا پاکستان ہے تو ان کو سب سے پہلے دو پرمیشن پاکستان سے لینی چاہیے تھی سزا کے طور پر میرے خیال سے کابول کے راستے سے جو وہ واپس بھیجنا چاہیے کہ ان کا افغانستان میں بھی ایک چکر لگی جائے اصل میں میں آپ لوگوں کو بات بتاؤں ہے کہ اصل میں کیڑا جو ہے نا لوگوں کو وہ اس چیز کا پاکستان ہے جو افغانستان میں سفارتی کامیابی حاصل کی ہے نا یقین ماننو اس سے یورپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ باہر آ گئی ہیں کیونکہ ان کو لگتا نہیں تھا کہ یار افغانستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح جو پاکستان جو وہ وہاں پر جو وہ کامیاب ہو سکتا ہے سفارتی لحاظ سے لیکن اس چیز کا جو وہ غصہ ان لوگوں نے نکالا ہے انٹرنیشنل ہی طور پر اوپر جو ہے نا لوگ بھی بنتی جائے یہ پاکستان کے اگنس لیکن دیکھو پاکستانی جو پھر بھی سفارتی لحاظ کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو کامیاب کیا ہے افغانستان کے ساتھ ہے تھے اور رہیں گے اور لوگوں کو جلاتے رہیں گے پاکستان زندہ بات کرتا ہوں کہ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کا وزٹ کرے گی اور ہمارے ویران میدان جو وہ دوبارہ آباد ہوں گے اور ہم لوگ یہوں ہی ہستے موسکوراتے رہیں گے اللہ نے کے بعد رب رکھا